ویلکم چو ہب آف کیرٹس پی ایس تو نظر نہیں آ رہی بلکہ یہ تو ریگستان لگ رہا ہے کپوتر اپنے سردار سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے اب تو اڑا بھی نہیں جا رہا اور کتنی دور جانا ہے ان کا سردار کہتا ہے تھوڑا سبر کرو بس رستہ آنے ہی والا ہے تب ہی ایک کپوتر کی نظر نیچے بچھے دانوں پر پڑتی ہے وہ سب سے کہتا ہے کہ ہمارے کھانے کا بندبست ہو گیا ان کا سردار کہتا ہے کہ پہلا تھوڑے دیکھ بھال کر لو کہیں کوئی خطرہ نہ ہو کیونکہ اس ریگستان میں نہ تو کوئی درکھ ہے اور نہ ہی کوئی پانی یہاں تو سب کوئی سکھا پڑا ہے یہاں کوئی دانہ کیوں ڈالے گا کہیں کسی کی کوئی سازش نہ ہو ہمیں جال میں پکڑنے گی پر کپوتر اپنے سردار کی بات نہ مانے اور وہ دانے کھانے نیچے اتر گئے سب کپوتر دانہ کھانے لگے پر سردار کپوتر نیچے نہیں آیا سارے کپوتر جال میں پھز گئے سب کو سردار کپوتر کی باتیں یاد آنے لگی سب نے سردار کپوتر کو مدد کے لیے آوازیں لگائیں کہ ہمیں بچاؤ ہم پھز گئے ہیں سردار کپوتر ان کی آواز سن کر قریبی درک پر آو بیٹھتا ہے سردار کپوتر انہیں بتاتا ہے کہ شکاری آ رہا ہے جس میں یہ جال بچھایا تھا سارے کپوتروں کو فکر ہونے لگی اور وہ رونے لگی سب سردار کپوتر کو مدد کے لیے بولتے ہیں کہ ہمیں بچالو وہ ہمیں لے جائے گا ہم نے بھوک کی وجہ سے تمہاری بات نہیں مانی ہمیں ماف کر دو پر ہماری مدد کر دو سردار کپوتر کہتا ہے گھبراؤ نہیں میں جو کہتا ہوں بس وہی کرو وہ کہتا ہے کہ سب مل کر اس مشکل وقت میں ایکہ کرو یعنی سارے مل کر اتنی چوٹ سے جال کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ تم لوگ بہت سارے ہو سردار کپوتر کہتا ہے کہ شکاری آ رہا ہے تم سب اڑ جاؤ وہ سارے کپوتر چون سے جال پکڑ کر اڑ جاتے ہیں اور وہ شکاری نے دیکھتا رہ جاتا ہے سردار کپوتر جانتا تھا کہ جال کے ساتھ کپوتر بہت دیر تک نہیں اڑ سکتے وہ انہیں کہتا ہے کہ پہاڑی تر چلو وہاں میرا دوست چوہا رہتا ہے ہم اس سے یہ جال کٹوا دیں گے پہاڑی کے پاس پہنچتے ہی سردار کپوتر نے اپنے دوست چوہے کو بلایا اور اس سے ان کپوتروں کا جال کٹوا دیا اس طرح سارے کپوتر جال سے ازاد ہو گئے اور وہ اڑ نہیں لگے جب تک شکاری وہاں پہنچتا ہے سارے کپوتر اپنے جھنڈ کے ساتھ اڑ جاتے ہیں اور شکاری ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ مل کر ایکہ رکھیں ایک ساتھ مل کر کوئی بھی کام کریں کسی بھی مشکل میں گریفتار ہو جائیں اگر ہمارے اندہ یونیٹی ہے ایکہ ہے تو کوئی بھی ڈشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہانی پسنے نائی ہو تو میڈے چلہوں کو لائک پہ کرتے ہیں سبسکرائب پہ کرتے ہیں زیادہ زیادہ شور پہ کرتے ہیں اللہ حافظ